زندگی کے اندر انسان پوائنٹ A سے پوائنٹ B تک پہنچنے کے لیے اور پوائنٹ B سے پوائنٹ C تک پہنچنے کے لیے پوائنٹ C سے پوائنٹ D تک پہنچنے کے لیے اور یہ آگے چلتا رہتا ہے محنات کرتا ہے خواب دیکھتا ہے vision بناتا ہے سوچ رکھتا ہے کچھ پانے کی امید رکھتا ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ لیکن کوئی شخص A سے D تک ڈائریک نہیں پہنچ there is a procedure for everything اسی لئے کہتے ہیں کہ جتنی مار کھا کے اوپر جاؤ گے اتنی مار کھاتے ہوئے نیچے ہوئے اتنا ہی وقت لگے گا جتنی مار کھاتے ہوئے اوپر جاؤ گے step by step by step by step کہ ایک ایک تم نے station کے اندر وقت گزارا ایک ایک میں تکلیفیں دوسرے کو بھی تمہیں نیچے اتارنے کے لئے ایک ایک step پر محنت کرنی پڑے گا لیکن it all depends کہ آپ پیشن تھے اس پر یا نہیں تھے زندگی کے اندر سبر کی بہت ڈائمنشنز ہیں سبر کو محبت میں بولا جائے تو وفا بولتے ہیں اگر دنیا کے اندر سبر بولا جائے تو زہد بولتے ہیں دنیا کی نیمتوں میں دنیا کی باقی چیزوں میں آسائشوں میں سبر کیا جائے تو اس کو ہم زہد بولتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں اور باقی لباس وغیرہ کے اندر اگر سبر کیا جائے تو اس کو کناعت بولتے ہیں سبر کی بہت ڈائمنشنز ہیں خالی یہ نہیں ہے کہ مشکل آجائے تو صبر کو زندگی میں جب سب تھیرے سیٹ چل رہی ہوتی ہیں تب بھی انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے بیکوز دارٹ شویر میکس امسٹیک ونی تینک وہ بھی صبر کا پہلو پہلی چیز صبر کے اندر جو ہے وہ یاد رکھیے گا وہ ہے سیلف کنٹرول اپنے آپ کو کنٹرول کریں اس کو ایرابک میں ہم بولتے ہیں حفظ نفس ان الاشیاء غیر مشروعات کہ اپنے نفس کو اپنی سیلف کو کنٹرول میں رکھنا ہر اس چیز سے ہر اس چیز سے جو نہیں کرنی چاہیے زندگی کے اندر جس کے پاس سیلف کنٹرول نہیں جس کے اپنا آپ اس کے کابو میں نہیں تو وہ چیزیں کرے گا جو نہیں کرنی چاہیے یا اگر وہ وہ چیزیں نہیں کر رہا جو نہیں کرنی چاہیے اور سب کو صحیح چل رہا ہے تو صحیح چیز بھی وہاں کرے گا جہاں صحیح چیز نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہ بھی صحیح چل رہا ہے جو اس کو یہ نہیں پا چلے گا ہے کہاں کپ کرنی چاہیے تو when, how, where جس کے پاس سیلف کنٹرول نہیں وہ اچھی چیزوں کے ساتھ بھی ایک اچھے بزنس کو بھی ایک اچھی دعوت کو بھی ایک اچھے کام کو بھی دبا سکتا ہے سیلف کنٹرول کے اندر پہلی چیز کنسسٹنسی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے پوری قوم کے ساتھ ایک کام ایک دفعہ کرتی ہے اور کہتی ریزلٹ دوں ایک دفعہ پودے کو پانی ڈال دیا پودا کیوں نہیں نکلا یا تو پودا خراب ہے مالی خراب ہے زمین خراب ہے مٹی خراب ہے ایک دفعہ دالا پانی دوسری دفعہ نہیں دالا ایک دفعہ ایک کام کرے پہلے بھی کیا کہاں کچھ نہیں ہوا تو سوسائیٹی لیول پہ اور ہمارا اپنا آپ بھی we're not consistent ایک کام کو بار بار نہیں کر زندگی کیندہ بہت ساری چیزیں بار بار کرنے کی ہوتی ہیں پہلی دفعہ میں بہت کچھ نہیں ہوتا پہلے دفعہ میں نہیں ہوتا سب کچھ بار بار کرتے ہیں اس سے consistency سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے دوسری چیز self control کے اندر جو آتی ہے وہ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دماغ سے extremism کو اٹھا extremism چاہے positive side پہ ہو یا negative side پہ ہو because اگر extremism ہے یا consistency نہیں کیا ہے آپ patient نہیں ہے آپ کے اندر sabar نہیں ہے persistence نہیں ہے you will not persist and you will not succeed it's very simple دوسری چیز جو ہے وہ extremism نہ ہو کسی سے محبت کی تو اتنی محبت کی کہ صبر نہ کر سکے اس محبت پہ جتنا دینا تھا اس سزاہ دے دیا آپ نے اس کو right حق محبت دل کسی سے نفرت کی تو اتنی نفرت کی کہ دبا دیا آپ نے اپنے آپ ہار گئے آپ اس کے third thing in self control is standardization of emotions لوگ نفس ان کا اتنا dodge کر جاتا ہے ان کو کہ بس قریب ہوتے ہیں منزل کے امید ہار جاتا کیوں life کے اندر کہیں ایسے ڈینٹ لگتے ہیں اس کو زندگی کے اندر کہ امیدیں ختم ہو جاتی ہیں long term سوچ نہیں سکتا جو چاہیے بھی چاہیے لمبی امیدیں نہیں رکھ سکتا کیوں لمبی امیدیں رکھنی چاہیے long term planning ہوتی ہے اور اس کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے لمبی امیدیں دنیا سے دین کے پہلوں سے وہاں لگ باد اس میں میں آؤں گا باد ابھی I'm talking about practical life لمبی امیدیں محبتیں standardized نہیں ہیں نفرتیں standardized نہیں ہیں زندگی کے اندر انسان point A سے point B تک پہنچنے کے لیے اور point B سے point C تک پہنچنے کے لیے point C سے point D تک پہنچنے کے لیے اور یہ آگے چلتا رہتا ہے محنت کرتا ہے خواب دیکھتا ہے ویجن بناتا ہے سوچ رکھتا ہے کچھ پانے کی امید رکھتا ہے ایک point سے دوسرے point لیکن کوئی شخص A سے D تک ڈائریک نہیں پہنچ there is a procedure for everything اسی لئے کہتے ہیں کہ جتنی مار کھا کے اوپر جاؤ گے اتنی مار کھاتے میں نیچے آو اتنا ہی وقت لگے گا جتنی مار کھاتے میں اوپر جاؤ گے step by step by step by step کہ ایک ایک تم نے station کے اندر وقت گزارا ایک ایک میں تکلیفیں دوسرے کو بھی تمہیں نیچے اتارنے کے لیے ایک ایک step پہ محنت کرنی پڑے گی لیکن it all depends کہ آپ patient تھے اس پہ یا نہیں تھے زندگی کے اندر سبر کی بہت dimensions ہیں سبر کو محبت میں بولا جائے تو وفا بولتے ہیں اگر دنیا کے اندر سبر بولا جائے تو زہد بولتے ہیں terminology کے اندر دنیا کی نیمتوں میں دنیا کی باقی چیزوں میں آسائشوں میں سبر کیا جائے تو اس کو ہم زہد بولتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں اور باقی لباس وغیرہ کے اندر سبر کیا جائے تو اس کو کناعت بولتے ہیں Arabic سبر کی بہت dimensions ہیں اگر نیمتوں میں بولا جائے تو شکر بولتے ہیں اگر مشکلوں میں بولا جائے تو اس کو تکالیف میں سبر بولتے ہیں سبر کی بہت سارے dimensions ہیں خالی یہ نہیں ہے کہ مشکل آجائے تو سبر کرو نو زندگی میں جب سب تھیرے سیٹ چل رہی ہوتی ہیں تب بھی انسان کو سبر کی ضرورت ہوتی ہے بگوز دارٹ شویر میکس امسٹیک ونی تنگ سب بھی سبر کا پہلو نفس ان الاشیاء غیر مشروعات کہ اپنے نفس کو اپنی سیلف کو کنٹرول میں رکھنا ہر اس چیز سے ہر اس چیز سے جو نہیں کرنی چاہیے زندگی کے اندر جس کے پاس سیلف کنٹرول نہیں جس کیا اپنا آپ اس کے قابو میں نہیں تو وہ چیزیں کرے گا جو نہیں کرنی چاہیے یا اگر وہ وہ چیزیں نہیں کر رہا جو نہیں کرنی چاہیے اور سب کو صحیح چل رہا ہے تو صحیح چیز بھی وہاں کرے گا جہاں صحیح چیز نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہ بھی صحیح چل رہا ہے جو اس کو یہ نہیں پاہ چلے گا کہاں کپ کرنی چاہیے تو جس کے پاس سیلف کنٹرول نہیں وہ اچھی چیزوں کے ساتھ بھی ایک اچھے بزنس کو بھی ایک اچھی دعوت کو بھی ایک اچھے کام کو بھی دبا سکتا ہے سیلف کنٹرول کے اندر پہلی چیز کنسسٹنسی ہمارے ساتھ زندگی کے اندر انسان پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنے کے لیے اور پوائنٹ بی سے پوائنٹ سی تک پہنچنے کے لیے پوائنٹ سی سے پوائنٹ ڈی تک پہنچنے کے لیے اور یہ آگے چلتا رہتا ہے